وقت سہر ہے اٹھو مولا سلو لگاؤ جواد دے رہا ہے انعام جاویدانا الحمدلی والیه والصلاة والنبیه وعلا آله واصحابه المتأذبین بآدابه اما باد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألكم علیه اجرا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ صدق اللہ مولانا الازیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباد اہل الجنہ او کمکال علیه صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مکام آخر فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَمُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ النبي الامی وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیك يا سیدی يا رسول اللہ فَإِنَّ مِن جُولِكَ الدُّنِيَا وَدَغْتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمًا لَّهُ حِوَالْقَلَمْ مَوْلَا يَصَلِّ بَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ كُلِّهِمِ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے عزیز سامعین و ناظرین سہر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میں زبان ارشاد رضا القادری حاضر قدمت ہے عزیز سامعین و ناظرین آج کا ہمارا موضوع سخن ایک عظیم ہستی جن کا تعلق اہل بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور جو کہ چشم و چراغ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و خاندان مبارک کے جنہیں لوگ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ کہ میں تم سے جو ہے اس تبلیغ دین پر کسی عوض اور عجر کا عجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے کہ تم میرے کرابتدار اور رشتے دار میرے گھر والوں میری آل سے محبت کرو تو یہاں پر جو ہے اس آیت سے اہل بیت کی محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ واجب اور لازم قرار پاتی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان پر لازم اور واجب قرار دیا گیا یاد رکھیے گا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں صاحبزادے اور صاحبزادیاں شامل ہیں اسی طرح جو ہے پوتے پوتیاں اور نوازیں اور نوازیاں بھی شامل ہیں اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے اور وصف ممیز ہے ترہ امتیاز ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا کہ تمام تر جو ہے دنیا کی لوگوں کا جو سلسلہ نصب ہے وہ بیٹے سے چلتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سلسلہ خاندان نبوت جو چلا ہے وہ جو ہے بیٹے سے نہیں بلکہ صاحبزادی فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کہ صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین سے چلا ہے ترہ غور کیجی یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی کہ بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے جو ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سلسلہ چلا ہے اور بیٹے سے کیوں نہیں چلا یہ بھی ایک اعتراض ہے یاد رکھئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صاحبزادے تھے تین صاحبزادے تھے حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم ان کا انتقال جو ہے بچپن میں ہی ہو گیا اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ ہی نہیں پائے اور اس لیے لہذا جو ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری بیٹوں سے نہ ہو سکا اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ نبی کا بیٹا بھی اکثر اور بیشتر نبی ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سلسلہ نبوت کو جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر منکتے فرما دیا ختم فرما دیا اور اگر جو ہے صاحبزادگان زندہ ہوتے رہتے تو پھر وہ منصب نبوت پر فائد ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تو قرآن میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ اور لقب ارشاد فرمایا اگر جو ہے صاحبزادگان زندہ رہتے تو یہ آیت مبارکہ یوں سمجھ دیجئے خلاف واقعے کو بیان کر رہی ہوتی اور جھوٹ اور قسم جو ہے قرار پاتی اس لیے سلسلہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاحبزادی سے چلا نہ کہ صاحبزادے سے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ تین ہجری نصف رمضان میں پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال مشابہت اطا فرمائی تھی کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور ناف سے لے کر قدم مبارک کے ناخون تک جو ہے امام حسین جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو ذرا غور کیجئے سرداری یوں ہی عطا نہیں کی جاتی کہ اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب نے جنتی نوجوانوں کے سردار کردار قرار دیا گردانہ ہے حسن کریمین رضی اللہ عنہ کو تو یاد رکھیے گا سرداری کے لیے اوصاف کا بھی ہونا ضروری ہے اور ایک سرداری کے لیے ایک سردار کے لیے جو اوصاف سرداری ہونے چاہیے وہ تمام پر اوصاف حسن کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ کے اندر بطور بطری کے اتم موجود تھے اسی لیے اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب نے ان حسن کریمین کے مطالق یہ جو ہے مجدہ سنایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہے وہ حسن کریمین ہے اسی طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن کو اپنی پشت پر سوار کر کے جو ہے کھلا رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو ہے مشاہدہ فرمایا اور کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو اس وقت میرے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر سواری بھی اچھی ہے اور یہ دیکھو کہ اس سواری پر سوار کتنا جو ہے اچھا ہے ذرا غور کیجئے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ پشت مصطفیٰ پر سوار ہوتے ہیں میرے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم و نماز کی حالت میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسن جب جو ہے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے سجدے کو تبیل کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ترمی شریف کی روایت آتی ہے کہ میرے آقا جمعے کے دن خطبہ رشاد فرما رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑکھڑاتے وے آ رہے ہیں تو میرے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم خطبے کو منقطع فرمایا ممبر سے نیچے اتھرے اور حسنین کریمین کو اپنے جو ہے گود میں لے لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے سچ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال جو ہیں یہ فتنہ ہیں تو لہذا میں نے ان دونوں بچوں کو لڑکھڑاتے وے دیکھا تو مجھ سے سبر نہ ہو سکا لہذا میں نے اپنے خطبے کو منقطع کر دیا اور ان کو اٹھا لیا اور غور کیجئے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے صاحبزادوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور کتنی محبت کا ادار فرما رہے ہیں کہ حسنین کریمین جو کے نواسے ہیں ان سے کتنی محبت فرما رہے ہیں اور یہ پیغام ہیں آنے والے امت کے لیے اور پوری جو ہے بنین و انسان کے لیے کہ بچوں سے محبت یہ ایک فطری جو ہے تقادہ ہے اور محبت کس طرح ہونی چاہیے درہ غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے نواسوں سے محبت کا اظہار اللہ کے رسول نے کس طرح فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو منقطع فرماتے ہیں خطبے کے دوران خطبے کو ترک فرماتے ہیں اور حسنین کریمین کے لیے ممبر کو چھوڑتے ہیں اور ان کو سینے سے لگاتے ہیں یہ شان ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات مقدسہ کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت زیادہ اونچا جو ہے مقام عطا فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات مقدسہ یہ وہ عظیم جو ہے اہلِ بیت کے ایک جو ہے فرد ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات مقدسہ اہلِ بیتِ اتحار سے جی کے تعلق ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُسَّقَلَيْن میں تم میں جو ہے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اس کو جب تھامے رکھو گے تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے ایک کا ذکر میرے آقا نے کتاب اللہ کی صورت میں بیان فرمایا اور دوسری چیز کا تذکرہ جو ہے اترت کی صورت میں آل کی صورت میں رشاد فرمایا کہ میرے ان قرآن کو اور میری اترت اور میری آل کو مضبوطی سے تھام لو اور دوسری روایت میں قرآن اور سنت کا لفظ بھی ہے لہذا قرآن اور اترت اور آل مصطفی کو مضبوطی سے تھامنے کا خود اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور خود ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک اہلِ بیت ہے اور دوسری جو ہے اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ کی رسی ہے یہ دونوں چیزیں ہرگز ایک دوسرے سے جو ہے جدہ نہیں ہوں گی حتیٰ کہ میرے پاس حوز پر آئیں گی پس غور کر تم میرے بعد ان کے لیے کیسے جانشین ہوگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے طور پر جو ہے پیغام دے دیا امت کو کہ کس طریقے سے جو ہے حسنین کریمین اور اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ جو ہے معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار پیدل جو ہے حج فرمائے ہیں اور خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیاء آتی ہے اس بات سے کہ میں رب کی ملاقات کو جاؤں اور اس حال میں جاؤں کہ پیدل سوار ہو کر جاؤں اور پیدل بھی نہ جا سکوں تو مجھے جو ہے اس بات سے جو ہے حیاء آتی ہے کہ میں پیدل چل کر رب کی ملاقات کے لیے نہ جا پاؤں تو لہذا اس طرح متعدد حج جو ہے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے وہ پیادہ کیے ہیں پیدل کیے ہیں کئی مرتبہ اللہ کے راہ میں اپنا سارا مال جو ہے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے خرچ فرما دیا ایک موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا تھا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اِنَّا اِبْنِ حَازَا سَيِّدٌ بے شک میرا یا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے کہ لَعَلُّ اللَّهُ اَنْ يُسْلِحَا بِهِ ان قریب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح فرما دے گا درہا غور کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اسی لیے اس لفظ سید اور آقا کریم علیہ وسلم کا فرمان کہ حسن بن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اسی لیے خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے جو متعلق ہیں ان کو جو ہے سعداد کرام اور سید کے لقب اور سید کے لفظ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اب اس حدیث پر درہا غور کیجئے کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا اور اس کا ظہور کب ہوا اس کا ظہور اس وقت ہوا جب حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کررار شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت جو ہے امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر شام تھے انہوں نے جو ہے خلافت کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور خلافت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ جو ہے خلافت ان کے پاس آ جائے تو لہذا انہوں نے جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے صحیح کی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے اپنے بابا جان حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد جو ہے یہاں پر چالیس ہزار لوگوں نے جو ہے حضر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو لہذا جو ہے اب دونوں طرف سے جو ہے خلافت کا مطالبہ ہوا اور اپنے آپ کو خلافت کا مستحق اور حقدار گردانہ جانے لگا تو لہذا اس وقت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حالت کی نزاکت کو اور حساسیت کو دیکھا کیونکہ پہلے بھی مشاہدہ کر چکے تھے جنگ جمل کو دیکھ چکے تھے جنگ سفین کو دیکھ چکے تھے کہ یہاں پر جنگ جمل اور جنگ سفین میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تو لہذا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے چند شرائط پر جو ہے امام عزت امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے صلح فرمالی اور جب وہ صلح کی شرطیں رکھی گئی تو امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان صلح کی شرطوں کو قبول فرمایا اور جو ہے پھر اس طرح جو ہے صلح ہو گئی اور جنگ کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ذرا غور کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث امار کا وہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جو ہے صادق آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا انکریم صلح کا باعث بنے گا صلح کا سبب بنے گا ذرا غور کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کلمات کی کلمات کی طرف سرکار کی حدیث کی جو ہے الفاظ پر جرا غور کیجئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ یعنی کہ امیر معاویہ کی طرف کا لشکر بھی وہ اہل ایمان کا ہے اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کا لشکر بھی وہ مسلمانوں کا ہوگا تو مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان میرا یہ بیٹا جو سردار ہے وہ صلح کرائے گا تو اس سے پتا چلا کہ دونوں کے دونوں گروہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست تھے اور دونوں کی گروہ پہ تعلق ایمان والوں اور مسلمانوں کے گروہ سے تھا اور یہ صلح اس مقام پر رونما ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر صادق آتا ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اس صلح کو نہیں تسلیم کرتے تو لیادہ وہ سرکار علیہ السلام کی اس فرمان علیشان کی تغزیب کر رہے ہیں اس فرمان کو جھٹلا رہے ہیں کہ جب نبی نے فرما دیا کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا تو لہذا جب صلح ہو چکی امام حسن امام حسین نے امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو لہذا اب کسی کو کسی قسم کے اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے امام حسن نے جب بیعت کر لی امام حسین نے جب بیعت کر لی تو لہذا اب کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہنا چاہیے اور یہ بات بھی دین مشین کر لیجئے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے یعنی یزید سے تو ہم اس سے صلح نہیں کریں گے جس سے امام حسن نے جو ہے وہ صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے تو لہذا یہ بات دین میں بٹھا لیجئے یہ شان ہے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کی اب شہادت کی طرف ہم جب آتے ہیں تو امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو ہے سند کے اندر مختلف روایتیں ہیں انچاس ہجری پچاس ہجری یا اکیامن جو ہے ہجری میں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جو ہے دار فانی سے رخصت کرتے ہیں جادہ بنتے اشعس بنتے جو کہ زوجہ تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے جو ہے امام حسن کو زہر دیا ایک روایت کے اندر اور اس زہر خورانی کی وجہ سے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے اس دار فانی سے پوچھ فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آخری وقتوں میں اس زہر دینے والے کے نام کو پوچھا استفسار کیا استحفام کیا کہ نام بتایا جائے لیکن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے یوں سمجھ دیجئے کمالِ صبر پر قربان جائیے کہ انہوں نے جو ہے اپنے معاملے کو رب کے سپرد فرما دیا اور خود جو ہے یہاں پر یہ چاہت فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور پھر جو ہے امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گدارج بھی کی کہ میں اپنے ناناجان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں دو مرتبہ اجارت تفرمائی لیکن اس وقت چونکہ بنو امیہ کے جو کچھ عمرات ہیں انہوں نے جو ہے اس تدفین کے عمل کو روک دیا اور پھر آخر میں جنت البقی کے اندر امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر زمین کے سپرد کیا گیا ان کا مدار مبارک آج بھی جو ہے جنت البقی کی قبرستان میں موجود ہے اور اہل ایمان وہاں پر جا کر اقتصاب فیض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اہل بیت کی محبت میں ہمیں زندگی اور اہل بیت کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جواد دے دہا ہے ان عام جاوی دانا اور اہل بیت کی محبت میں ہمیں